ان کو کتنے کی پیسٹی چارجز ادا کیے گئے ان دنوں پاکستان میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کا بہت نام لیا جا رہا ہے انہیں عوام کے بھاری بھر کم بجلی بلوں کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اب بعض اہم شخصیات بھی ان آئی پی پیز پر ظلم و استحصال کا الزام آئیت کر رہی ہیں اور انہیں ملکی معیشت کے لیے تباکن قرار دے رہی کہا جا رہا ہے کہ ان کمپنیوں کے مالکان کچھ اہم سیاسی اور کاروباری پاکستانی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو گزشتہ مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس میں کتنے کی پیسٹی چارجز ادا کیے گئے پاکستان میں بجلی بنانے والی کمپنیاں یعنی آئی پی پیز کی کلتعداد ایک سو کے قریب ہے ان میں سے ایک آون مختلف کمپنیوں اور گروپس کی ملکیت ہیں ساتھ سیاسی شخصیات کی ملکیت ہیں اٹھارہ چین سنگاپور ناروے سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی ملکیت ہیں ساتھ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جبکہ تیرہ آئی پی پیز پرائیویٹ افراد کی ملکیت ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے باعث ہر سال اربو روپے کی ادائیگی آوان سے بجلی بلوں کے ذریعے کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے نیپرا نے ان کے ساتھ دو ہزار ستاون تک کے معاہدے کیے گئے ہیں یعنی آئندہ تیس برسوں تک بھی ان کمپنیوں کو ادائیگیاں جاری رہیں گزارت وانائی کے مطابق گزشتہ دس سالوں میں دو ہزار تیرہ سے چوبیس تک کی پیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو آٹھ ہزار تین سو چوالیس ارب روپے کی ادائیگی کی گئی دستاویز کے مطابق گزشتہ مالی سال دو ہزار بائیس تیس میں کی پیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو ایک ہزار تین سو ارب ادا کیے گئے جبکہ روان سال دو ہزار بس ارب روپے ادا کرنا ہوں